بجا فرمایا تھانوی صاحب نے بھی کہ اللہ نے جو کلام عطا فرما اور آپ نے میں انٹرو میں فرمایا یہ اللہ کا کلام قرآن حکیم یہ صرف ایک مقدس کتاب نہیں ہے ایسا کوڈ آف لائف یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں اس کی تلاوت کرلوں صبح اسکول کے اسمبلی میں ہو جائے کسی کالج کے اندر ہو جائے کابینہ کے جلاس میں ہو جائے پارلیمنٹ کے جلاس کے اندر ہو جائے دن بھر چوبیس گھنٹے بے ہیائی دکھائی جائے اور صبح میں آدھے گھنٹے کے لیے قرآن کی تلاوت میڈیا کے چینل پر لگا دی جائے یہ قرآن فقط اس لیے نہیں آیا پچھلے پرگرام میں بھی ذکر کیا تھا صورت المائدہ کا موضوع ہے شریعت اور نفاذ شریعت اور اللہ تعالی نے قرآن عطا فرمایا تو اس کا نفاذ اللہ تعالی چاہتے ہیں اور پچھلوں کا ذکر کر دیا یہود و نصارہ کا ان کے بارے میں بھی کہہ دیا اسی مائدہ کی آیت 68 کے اندر اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کے احکامات کو نافذ کر کے نہ دکھا دو اب قرآن ویلڈ کتاب ہے نا نیخ صاحب علاقہ حضرہ تو یہ بنے گا اب نہ انجیل ویلڈ ہے نہ تورات ویلڈ ہے ویلڈ کتاب اللہ کے نگاہ میں تو قرآن ہے تو اب گویا قرآن ہمارے اس ساتھ کہتے تھے اب یوں سمجھو کہ یا اہل القرآن اے قرآن والو لستم علا شہی تمہاری کوئی حیثیت نہیں حتیٰ تقیم القرآن جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہ کرو ہاں بجا فرمایا آپ نے اس کا آغاز سمیت ازاز سے ہوگا اس ساڑھے پانچ چھ فٹ کے وجود پر مجھے اختیار حاصل ہے یہی قرآن کہتا ہے اقیم السلاح تو پارلیمنٹ نے مجھے کبھی نہیں روکا کہ میں نماز نہ پڑھوں کبھی حکم نہیں دیا کہ نماز نہیں پڑھنی تم نے اگر یہ قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو جیسے کہ آپ نے فرمایا اس سورت کے آخر میں بھی سچائی کا ذکر آ رہا ہے سورت کے آخر میں قرآن کہتا ہے کہ ناپتول میں کمی نہ کرو قرآن کہتا ہے مہباب کردب کرو قرآن کہتا ہے کہ مال حرام نہ کرو قرآن کہتا ہے کہ خیانت نہ کرو ان امور میں تو مجھے اختیار حاصل ہے نا اگر میں ان مواقع پر اس انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر اگر اللہ کے حکامات پر عمل نہیں کر رہا تو پھر من لم یحکم مما انزل اللہ فاولائکا ہم القافرون فاولائکا ہم الذالمون فاولائکا ہم الفاسقون جو اللہ کے نازل کرنا کلام کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے وہی کفر کر رہے عملا وہی ظلم کر رہے ظلم کر رہے اس قرآن شر کے لئے بھی آتا ہے اور وہی فسط یعنی نافرمانی کر رہے ہیں تو پہلا تو میں حکمران ہوں نا اس وجود پر تو میری حکمران ہی چلتی ہے یہاں پر میرا آرڈیننس چلتا ہے یہاں پر میرا بل چلتا ہے یہاں پر میرا پروسیجل چلتا ہے یہاں پر میرا لو چلتا ہے تو اس دائرے کار میں تو میرے رب نے جب اس سے تقادہ کیا then and therefore مجھے عمل کرنا چاہیے پھر میرا گھر ہوگا اگر میں بڑا بنتا ہوں شہر ہونے کے ناتے میں بڑا بنتا ہوں باپ ہونے کے ناتے تو کیا گھر میں میں نے اللہ کو بڑھا کر رکھا ہے اللہ کی بڑھائی کا نفاہ وہاں بھی میرا دار اختیار چلتا ہے اس طرح بڑھتے 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 اب آئیے نظام کی سطح پر ہم نے تیہ کر کے رکھاوا ہے سوبرنٹی بیلونگ سٹو اللہ سبحانہ وتعالی اس ملک میں حاکمیت اعلی اللہ کے لیے ہے ہم نے تیہ کر کے رکھاوا ہے اوبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر قرار دانے مقاسد نائنٹین فورٹی نائن نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ قرآن سنت کی خلاف نہیں ہوگی ہمارا میمبر آگے بیٹھتا ہے تو اللہ کو گواہ بناتا ہے میں نظریہ پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا بھائی وہ بابا نظریہ پاکستان کدھر ہے تم نے سوت کو حلال کر رکھا ہے تم نے شراب کو حلال کر رکھا ہے تم نے جوے کی اجازت دے رکھی ہے تم نے فہاشی اوریانی کی اجازت دے رکھی ہے کرکٹ کے نام پر پوری قوم کو جوے میں لگانا سٹے میں لگانا فہاشی میں لگانا اوریانی کے اندر لگانا دھڑلے کے ساتھ کافرانا روش کو قانون کے سائے تلے اجازت دینا یہ کونسا نظریہ پاکستان ہے یہ کونسی اللہ کی حقیقت ہے یہ کونسا قرآن و سنت کی بالدستی کا معاملہ ہے تو میری ذات سے شروع ہوگا معاملہ اور نظام حکومت تک جائے گا یہ قرآن سے پارلیمنٹ میں تلاوت کے لئے نہیں دیا گیا یہ کابینہ کے اجلاس میں جہاں قلو اللہ پرنے کا بھی مسئلہ بشاروں کو پیش آ جاتا ہے یہ صرف قلو اللہ قلو اللہ کہنے کے لئے نہیں آیا کہو کہ واقعتاً اللہ اکیلا ہے کہو کہ واقعتاً اللہ حاکم ہے اللہ نے کتاب فقط عیسان سواب کے لئے نہیں دی مردوں کے لئے سواب کے لئے فقط نہیں دی خالی رمضان میں تلاوت کے لئے نہیں دی ہے بلکہ اللہ اپنے احکامات کا نفاس جاتا ہے اور انیخ صاحب ہم نے اس ملک کو اللہ سے جب مانگا اسی مقصد کے لئے مانگا آج ایک بڑی اکثریت کہتی ہے ہم مہاجر ہیں ہم کراچی میں بیٹھ کے لوگوں سے سنتے ہیں میں کہہ تو جی ہمارے بھی باپ دادا نے حجرت کی تھی مگر کائے کے لئے حجرت کی تھی اگر یہی ناج گانا فلمیں ڈرامیں سارے کچھ کرنے تھے تو کیا بھارت کے اندر اس کی کمی ہے آج اگر آج اللہ کے احکامات کو پامال کرنا تھا اللہ سے سود کے معاملے کو جاری رکھے جنگ کرنی تھی بہرائی کو فہاشی کو پھیلا کر دنیا اور آخرت کے عذاب کو دعوت دینی تھی تو کیا بھارت میں آج اندیا میں آج اس کی کوئی کمی رہ گئی ہم کیا کر رہے اللہ کے ساتھ تو بہرحال ایزہ فرد بھی میں جواب دے ہوں اور ایزہ قوم بھی میں جواب دے ایک بات میں شیئر کر لوں یہ پانی کا گلاس ہمارے سامنے رکھا ہے انیس صاحب میرے گھر میں گلاس ٹوٹا ہے مجھے اپنے بچے پر غصہ آجاتا ہے اپنے لخت جگہ کو میں پیٹھنا شروع کر دیتا ہوں اس گلاس کی تو قدر ہے اللہ کے کلام کی قدر ہے میری نگاہوں میں اللہ کا حکم ٹوٹا ہو اللہ کی شریعت معمال ہوتی ہو اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس سواج غریب الغرابہ ہے مفتر تھانی صاحب میں بجا فرمایا جج کہتا ہے صاحب میں اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں فیصلہ نہیں دے سکتا میں تو انگریز کے قانون کے مطابق دوں گا اسلام کے نام پر لیے جانے والے ملک میں جج یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ وَرَاجِعُونَ تو یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھا تھا کسی نے حضیفہ یہ آیتیں تو بنی اسرائیل کے لیے ہیں نا تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں بنی اسرائیل تمہارے بڑے اچھے کزنز بڑے اچھے بھائی ہیں میٹھا میٹھا تمہارے لیے کڑوا کڑوا ان کے لیے قطعا نہیں پہلے انہیں کتاب دی گئی انہوں نے نافذ نہ کیا یہ ساری وعیدیں ان کے لیے آج تمہیں ہمیں کتاب بتا ہوئی تم اور ہم نافذ نہ کریں تو یہ دراوے ہمارے لیے بھی ہیں اللہ ہمیں سمجھ کے توفیق اور عمل کی توفیق